اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سید ذات کون ہے یہ سادات کون ہے اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ بھارت میں سید کون لوگ ہیں یہ ویڈیو یقیناً اچھی ہوگی کیونکہ میں اس ذات کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جہاں ہلکی سی بھی اگر کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے تو یہ گناہ کے دائرے میں آ جاتی ہے میں بہت ذمہ داری کے ساتھ اپنی بات رکھوں گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سید کون لوگ ہیں تو یہاں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں یعنی جن کا حسب و نسب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے وہ سبھی لوگ سید کہلاتے ہیں وہ لوگ جن کا سلسلہ نسب بواستہ حضرات حسنانِ قریمین اور خاتون جنت سید فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے وہ لوگ سید کہلاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش کے زیلی شاخ بنو حاشم سے تھا تو بہت سارے لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کی اولاد سید کیسے ہوئی کیونکہ آپ تو قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے تو اب اس کے جواب میں بہت سارے لوگ بہت ساری دلیلیں ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی یہ ذات سید کیوں کہلائی تو لفظ سید یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کی جمع سعدات ہے اس کا اطلاق کئی معنوں پر ہوتا ہے مالک شریف فازل کریم خلیم اپنی قوم کی عزہ پر تحمل کرنے والا یعنی برداشت کرنے والا رئیس سردار اور پیشوا یہ سب سید کے معنی میں آتا ہے قاضی ایاز لفظ سید کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ سید وہ ہے جو اپنی قوم پر فائق ہو اور یہ سیادت ریاضت قیادت اور بلند رتبے سے عبارت ہے آگے لکھتے ہیں کہ سید وہ ہے جو خیر میں اپنی قوم پر فائق ہو مشارق الانوار جلد سوم علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں شریف مالک فازل سخی اور بردبار کو سید کہتے ہیں لسان الارب جلد آٹھ صفحہ نمبر چار سو بائیس باز نے فرمایا ہے سید وہ ہے جو خیر و برکات میں دوستروں سے بڑھ کر ہو اب یہاں دیکھیں مولانا عبدالحفیظ بلیاوی اپنی مشہور زمانہ مشہور زمانہ لغت کی کتاب مصباح اللغات میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک سید وہ ہے جو خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرہ کی اولاد اور نسل سے ہو یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین کی نسل سے ہو جس طرح بادشاہ کے اولاد شہزادے اور شہزادیاں کہلاتی ہیں اسی طرح سید الرسول کی اولاد بھی سید کہلاتی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف حسنین کریمین ہی نہیں بلکہ حضرت زینب ہیں حضرت کلسوم ہیں ان کی بھی جو اولادیں ہوں گی وہ بھی سید کہلائیں گی کیونکہ ان کا بھی تعلق حضرت فاطمہ سے جڑ جائے گا تو وہ بھی سید ہیں اب ہم جانتے ہیں قریش یہ لفظ کہاں سے آیا ہے اور وجہ تسمیہ کیا ہے تو بعض کہتے ہیں کہ قریش تزغیر ہے قرش کی جس کے معنی سمندر کے ایک طاقتور جانور کے ہیں یعنی قرش سے قریش بنا اور اس کا معنی کیا ہے طاقتور جانور جو سمندر میں رہتا ہے اپنی طاقت کے وجہ سے وہ سپر غالب رہتا ہے وہ جس جانور کو چاہے کھا لیتا ہے اسے کوئی نہیں کھا سکتا اسی طرح یہ قبیلہ بہادری اور شجاعت کے وجہ سے سب پر غالب رہتے ہیں کسی سے مغلوب نہیں ہوتے اس لیے ان کا نام قریش پرہ یعنی قریش کے نام سے یہ معروف ہوئے حاشم نام کے اوپڑا یہ دیکھ لیں امام مالک امام شافعی فرماتے ہیں کہ حاشم کا نام امرو تھا یہ حاشم سے تھا جس کے معنی چورا کرنے کے ہیں چورا مطلب کسو کہتے ہیں جس کو چھوٹا کیا جائے جیسے روٹی کا چورا کرنا روٹی کو چھوٹا کرنا مطلب ٹکڑے ٹکڑے کرنا تو حاشم کا مطلب وہی ہوتا ہے چورا کرنا مکہ میں قہد تھا لوگ قہد کے وجہ سے لاغر ناتما تھے حاشم نے شوربہ میں روٹیاں چور کر اہل مکہ کو کھلائیں ایک نہیں کئی مرتبہ انہیں کھلایا جس کے ویسے ان کا نام حاشم پڑ گیا یہ سیرت مصطفیٰ میں ہے اب یہاں دیکھیں کہ اہل فارس اپنے سردار کو سید کہا کرتے تھے لیکن جب تیسری صدی حجری میں آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارس میں آکر آباد ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کون ہیں جو اس خاندان سے عظمت شرافت حسب و نصب اور رتبے میں بڑھ کر ہیں یہی وہ خاندان ہے جو لفظ سید اور لفظ شریف کے معنی پر پورا اترتے ہیں اس لئے تیسری صدی میں سید کا استعمال صرف خالص سید کے لئے ہوا یعنی ان کے لئے ہوا جو واقعی حضرت فاطمہ تیسری اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندان سے ہیں یہ عرف اور اسطلاح کب عام ہوئی اس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہمارے سامنے ہیں کہ چھٹی صدی حجری کی کتاب تاریخ بحق میں ایک باپ ساداد بحق کے عنوان سے تدوین ہوا اس میں پیغمبر کے خاندان سے جنہوں نے وہاں سفر کیا ان کے بارے میں ذکر ہوا ہے اس سے پہلے قم کی تاریخ میں پیغمبر کی اولاد کے لئے سید ساداد کا لفظ استعمال ہوا ہے ان سندوں کے ہوتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ساداد کا لفظ چوتھی صدی حجری سے ہی پیغمبر کی اولاد کے لئے استعمال کیا جاتا تھا اور ایک دور کا ذکر کرتے ہوئے علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بے شک سید کا اطلاق قرون اولہ میں ہر اس شخص پر ہوتا تھا جو اہلِ بیعتِ کرام سے ہوں چاہے وہ حسنی ہوں حسینی ہوں یا علوی ہوں محمد بن حنفیہ کی اولاد اور دیگر اولاد جو حضرت علی کرم اللہ وجہوں سے جڑی ہوئی ہو جب مصر میں خلفائے فاطمین کو حکومت ملی یعنی 909 سے 1771 تک ان کی حکومت چلی تو انہوں نے سید کا لفظ فقط حضرت حسن و حسین کی اولاد کے لئے خاص کر دیا الہاوی للفتاوہ للسیوتی میں لکھا ہوا ہے کہ جب مصر میں خلفائے فاطمین کو حکومت ملی اس وقت سید لفظ کا استعمال صرف اور صرف حضرت حسن و حسین کی اولاد کے لئے خاص کر دیا گیا اب بھارت کے بات کریں کہ بھارت اور پاک میں سید کا استعمال کب سے شروع ہوا ہندو پاک میں پیر و مرشد کو سید سیدی اور ان کے اولاد کو شاہ جبکہ بادشاہ ان کی اولاد کو بھی شاہ کہتے تھے پیری مریدی کرنے والے لوگ تھے وہ لوگ بھی اپنے آپ کو سید لکھتے تھے اور جو بادشاہ تھے وہ اپنے نام کے بعد شاہ کا استعمال کرتے تھے تو یہاں جب حکومت سلطان غیاس الدین بلبن کی ہوئی تو جن کی حکومت بارہ سو چھیا سٹھ سے بارہ سو ستاسی ہے اور یہ سلطان بلبن حضرت باپا فرید گنج شکر فاروقی قریشی کے خسور تھے نے اپنے دور حکومت میں ایک نوٹیفکیشن جاری کیا جسے بلبن کا شاہ گزٹ نوٹیفکیشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس میں تیہ ہوا کہ تمام اولاد فاطمی یعنی فاطمہ کی اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد اپنے نام کے آغاز میں سید اور آخر میں لفظ شاہ لکھیں گے یہ طریقہ آج بھی یہاں پایا جاتا ہے کہ جو سید ہیں وہ اپنے نام میں سید کا بھی استعمال کرتے ہیں اور آخر میں شاہ کا بھی استعمال کرتے ہیں جیسے سید علاودین شاہ اور آج بھی یہی سب چلا آ رہا ہے اب چلتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ سید لوگ کیا واقعی سید ہیں تو یہاں جو میں نے پہلے کی ویڈیو میں کہا ہے کہ جتنی بھی ذاتیں ہیں ان میں ملاوٹ ہو گئی یہاں سید نام جو اتنا بڑا مرتبہ رکھتا ہے اتنا قابل احترام نام ہے قابل احترام ذات ہے سماج کے ایسے لوگوں نے بھی اس نام کا استعمال کرنا شروع کیا جو کسی بھی طرح اہل نہیں تھے اہل تو بہرحال کوئی بھی نہیں ہو سکتا کسی دوسرے کا نام لے لے لیکن یہاں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آج خود کو سید کہلاتے ہیں لیکن جب ہم ان کا سلسلہ دیکھتے ہیں حسب و نصب دیکھتے ہیں تو چھوک جاتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں سے بھی سید نہیں ہیں ہمارے ہاں ایک بڑی تعداد ایسے لوگ کی گزری ہے جو لوگ سیاحت کرتے تھے اب دیکھیں سیاحت کرتے تھے جو لوگ گھومتے تھے یہاں سے وہاں گھومتے تھے سفر میں لگے رہتے تھے سفر میں جب ان کے پاس کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو یہ لوگ کہیں جاتے اور جانے کے بعد کسی سے کچھ مانگ لیتے ہیں ان کا مشغلہ ہی وہی تھا یہ لوگ گھومتے رہتے ہیں اور یہی ان کا معاش بھی تھا چونکہ یہ لوگ ایک جگہ نہیں رہتے تھے تو ان لوگوں نے بھی اپنے نام کے ساتھ سید جوڑ لیا کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی انسان کی پہچان اس کے علاقے تک ہوتی ہے لیکن یہ لوگ جو تھے جو سیاحت کو معاش بنا چکے تھے اور ان کا کام ہی تھا مانگنا ان لوگوں نے اپنے آپ کو سید کہلانا شروع کر دیا اور ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی جو ایسے کام میں ملوث تھے اپنے آپ کو سید کے نام سے ظاہر کرنے لگے اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے لیکن الحمدللہ آج بھی ہمارے بھارت میں پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں سیدوں کی کمی نہیں ہے اصل سید کی کوئی کمی نہیں ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سید ذات ایک ایسی ذات ہے جس کو ہم دیکھ لیں تو دیکھنے سے ہی پہچان ظاہر ہو جاتی ہے سید ذات کی کیا یہ واقعی سید ہے کہ ان کا رہنا سہنا ان کا انداز ان کا طور طریقہ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ یہ وہ خون ہے جس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے بہرحال مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا آج کے لئے اتنا ہی اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ